بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے الحمد للہ الذي له ما في السماوات وما في الارض ولہ الحمد في الاخرہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلى وربي لتأتینكم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں آئے گی میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے ذرا بھر چیز بھی اس سے کوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک لهم مغفرة ورزق کریم اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولائک لهم عذاب من رجز علیم اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بلکل پارا پارا ہو جاؤگے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ بان لیا ہے یا اسے جنون ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں افلم يروا الى ما بين ایدیهم وما خلفهم من السماء والارد ان شاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم کسفا من السماء کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے وَلَقَدْ آَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِهِ مَعْهُمْ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے داوود کو اپنی طرف سے برطری بخشی تھی اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسقر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا اَنِ اَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٍ کہ کشادہ زریں بناو اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِتْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيلِ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی اور ان کے لیے ہم نے تابع کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزا چکھائیں گے یعملون له ما يشاء من محاریب وتماسیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آن داود شکرا وقليل من عبادي الشكور وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے طالعب اور دیگیں جو ایک جگہ رکھی رہیں اے داود کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں فلما قضینا عليه الموت ما دلهم على موته ایلا دابت الارض تأکل من سأتا فلما خر تبینت الجن پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے اصا کو کھاتا رہا جب اصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو زلدت کی تکلیف میں نہ رہتے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عِنْ يَمِينٍ وَشِمَال قُلُوا مِذْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ اہلِ سَبَا کے لیے ان کے مقامِ بودھ و باش میں ایک نشانی تھی یعنی دو باغ ایک دہانی طرف اور ایک بائیں طرف اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خداِ غفار فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْءُ كُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْءُ كُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ تو انہوں نے شکر گزاری سے مو پھیر لیا پس ہم نے ان پر زور کا سہلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیئے جن کے میوے بدمزا تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرٌ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّرِ سِیرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِذْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بواد اور طول پیدا کر دے اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دئیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيعٌ اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمایز کر دیں اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے قُلِ دعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے وَلَا تَنْفَعُوا الشَّفَاعَةُ عِندَهُوا إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَيْهِ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِیِرِ اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اشتراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْئِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے کہو کہ اللہ اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا سریح گمراہی میں قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرشش ہوگی اور نہ تمہارے آمال کی ہم سے پرشش ہوگی قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحبِ علم ہے قُلْ أَرُونِيَا الَّذِينَ أَلْحَقُتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا اللہ غالب اور حکمت والا ہے وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَيَقُونُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقو میں آئے گا قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ کہہ دو کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہوگے نہ آگے بڑھوگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْنِ ولو ترائذ الظالمون منقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے جو لوگ کمزور سمجھ جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا بَلْ مَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَعَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق دال دیں گے بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی درانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْسَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْنَمُونَ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَذِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَاءِ اللہ من آمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لائے اور عملے نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے آمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَيْهِ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَوَيُخْلِفُونَ وَوَخَيْرُ الرَّازِقِينَ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم جو چیز خرچ کروگے وہ اس کا تمہیں عیوز دے گا وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا سُمَّ يَقُونُ لِلْمَلَائِكَةِ اَنَا قُلَائِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْسَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزت کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزا چکھو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَجِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْقٌ مُفْتَرَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے اور ہم نے نہ تو ان مشرقوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تقزیب کی اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقزیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسمے حصے کو بھی نہیں پہنچے تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا قل انما اعظكم بواحدا ان تقوموا للہ مسنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنن کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو تمہارے رفیق کو مطلق سعودہ نہیں وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف درانے والے ہیں کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ سلح مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا سلح اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھ ہی کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وہی بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيِّبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا وہ بھی الجن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے